اسلام علیکم سروڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز ڈو پائنٹ ٹو شارٹ کوسنس ڈسکس کریں گے کوسٹ نمبر ٹو کے ہمارے پاس تقریبا سیونٹین یا ایٹین پارٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس میں ٹوٹلی دو تین چیزیں ہیں پہلے کوئی آردس کوسنس سیم ہیں جس میں سب سیٹ ہم فائنڈ کریں گے کہ سب سیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ پروو بھی کریں گے کہ ایک سیٹ جو ہے وہ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ کب ہوگا تو وہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہم فائنڈ کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سب سیٹ کیا ہوتا ہے پیج نمبر ایٹی سکس پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ سیٹ جو ہے وہ سب سیٹ ہے بی کا اف اینڈ اونلی اف یہ کب ہو سکتا ہے جب اے کے سارے ایلیمنٹ بی میں موجود ہوں اگر اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ ہے تو پھر اے کے سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ بی میں موجود ہونے چاہیے اس کو ہم اس نوٹیشن سے یوز کرتے ہیں اے اس سب سیٹ آف بی اب جب ہم اس طرح سے کسی بھی دو سیٹ کو لکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ فرسٹ سیٹ جو ہے وہ آپ کا سب سیٹ ہے دوسرے سیٹ کا یہ جو چیز ہے یہ ہم یوز کریں گے آگے جو ہمارے ایکسرسائز کے کوسس ہیں ان میں اب we see that a is a subset if and only if that quantification اب انہوں نے quantification کی فارم میں لکھا ہے کہ for all x x is element of a کہ x کے جو سارے element ہیں x جو ہے وہ a سے belongs کرتا ہے اور a x x is element of b ملکہ جو a کے element ہیں وہ سارے belongs کریں گے x سے اور x جو ہے وہ element ہے b کا اب basically اس کا مطلب کیا ہوا کہ x جو ہے وہ ایک سیٹ sorry a جو ہے وہ ایک سیٹ ہے اس کا element ہم لے لیتے ہیں x سمجھ لیں کہ آپ ایک element ہے اس کا جس کو ہم نے کہہ دیا x اب وہی element جو ہے وہ element ہے b کا بھی تو بیچ میں جب implies ڈالیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ a is a subset of b کہ a کے سارے element b میں موجود ہیں یہ condition جو ہے یہ ہم آگے use کریں گے exercise کے questions میں سو یہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے ایک دفعہ اور نیچے کچھ انہوں نے باقی چیزیں بھی دیوئی ہیں وہ آپ ایک دفعہ details سے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو exercise آسانی سے سمجھ آجائے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہم discuss کریں گے اور customer 2 کا first part جو ہے وہ same وہی چیز ہے کہ subset ہم بتائیں گے کہ subset کیا ہوتا ہے اب اس کا first part ہے let a and b be assets ہم نے دو set لے لئے ہیں ایک کو نام دے دیا a کا اور دوسرے کو b کا show that a intersection b is a subset of a اب ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ اگر ہم a اور b کا intersection a اور b کا intersection لیں اور وہ سارے element جو ہیں وہ a میں موجود ہونے چاہیے سب سے پہلے میں یہاں پر let کرتا ہوں let x جو ہے وہ element ہے a intersection b کا ٹھیک ہے اور اب بیچ میں intersection کا sign ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم intersection ہمارے پاس تب آئے گا جب دو sets میں جو بھی element ہیں وہ موجود ہوں جو first set میں بھی اور second set میں بھی اب اس کی examples ہم کچھ اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ میرے پاس ایک set ہے اور بی جوہات بھی ہے بیا لیتس یا mine اب ا اور بی انکا intersection ٹا اللہ ہمارے پسز catalog بی ادھر بھی ہے ایدھر بھی ہے تو تر کچھ اس马ر عنہ میںögون میں بھی موجود ہیں ابowski ۔ Emperor جو ہمارے پاسم لیتا آف اے انٹرسیکشن بی کہ یہ ایکس جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے اے انٹرسیکشن بی کا اور یہ چیز ہم یہاں پر میں نے ڈی نوٹ کر دی ہے کہ ایکس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اے انٹرسیکشن بی کا اب دوسری چیز میں یہاں سے لیتا ہوں کہ اگر ایکس جو ہے وہ اے کا ایلیمنٹ ہے اے انٹرسیکشن بی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اے کا بھی ایلیمنٹ ہے حضرت کہ یہ بھی موجود ہے اس میں اور بی بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں یوں لکھ لوں x is element of a and x is element of b اب اس کا اور اس کا ایک ہی مطلب ہے آپ بیچ میں یہاں پر لکھتے ہیں کہ x کے element جو ہے x جو ہے وہ a میں بھی موجود ہے x جو ہے وہ b میں بھی موجود ہے تو سمپلی یہی چیز ہم یہاں پر لکھیں گے کہ x is element of a and x is element of b سمپلی یہاں پر اب ہم بتائیں گے کہ اگر x جو ہے وہ a میں بھی موجود ہے x جو ہے وہ b میں بھی موجود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے then یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں then from definition by using definition a is intersection b is a subset of یہاں پر آپ subset کا نشان اگر تو x جو ہے وہ a میں موجود ہے x جو ہے وہ b میں موجود ہے اور x ہی ایک element ہے جو intersection b میں موجود ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ سارے element a میں موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کو example لے کے بتایا کہ یہ سارے element جو ہے وہ a میں بھی موجود ہیں similarly اگر آپ کو questions change کر کے دے دیں کہ آپ نے prove کرنا ہے کہ a intersection b جو ہے وہ element subset ہے b کا تو وہی چیز آپ یہاں پر بھی کریں گے صرف a کی جگہ بھی آجائے گا باقی ساری چیز وہی رہے گی سو یہ ایک simple سا question تھا اس کو تھوڑا سمیں detail میں اس لیے لے گیا تاکہ start کے questions آپ کو کچھ اچھے طریقے سے سمجھ آجائے اور پھر آگے جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اب اسی کے ساتھ question number two jo ہے وہ ہے let a and b b sets b sets show that a is a subset of a union be اچھا جی سیم وہی کوسنس اسی طریقہ کے کہ ہمارے پار دو سیٹس گیون ہے اے اور بی اور ہم نے شو کرنا ہے کہ اے سب سیٹ آف اے یونین بی اب سمپلی دیکھیں کہ یہاں پر میں نے لیفٹ ہنڈ سائیڈ لی تھی کیونکہ اس کو میں یہاں پر اس سے میں یہ پروو کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کا سب سیٹ ہے اب اسی طرح آپ یہاں پر بھی فرسٹ والا ہی ایلیمنٹ لیں تو اس کو وہی سیم طریقہ لیٹ ایکس اس ایلیمنٹ آف اے کہ ایکس جو ہے وہ اے کا ایلیمنٹ ہے اور دوسری چیز میں لیٹ کرتا ہوں کہ ایکس اس آلسو ایلیمنٹ آف اے یونین بی اگر تو یہ ایکس اے کا بھی ایلیمنٹ ہے ایکس اے یونین بی کا بھی ایلیمنٹ ہے تو دین اے جو ہے یہ سب سیٹ ہوگا اے یونین بی کا اب اس کے علاوہ اور کوئی اس کی کنڈیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ کسی دوسرے نمبر کا سب سیٹ ہو اب اس کی بھی اگر ہم ایک ایک ایلیمنٹ لیں تو یہاں پر دیکھیں میں ایک سیٹ لے لیتا ہوں اے وان ٹو تھری اب پہلے تو ہم کوسیوں دیکھتے ہیں کہ ہم نے پروو کیا کرنا ہے انٹرسیکشن اے یونین بی اور بی میں لے لیتا ہوں ٹو تھری ٹھیک ہے اب ہم نے کیا فائن کرنا ہے پہلے تو اے یونین بی فائن کرتے ہیں اے یونین بی جو ہے یہ ہمارا ایک پول آئے گا وان ٹو تھری ٹو تھری ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم سیٹس میں کوئی چیز بار بار نہیں لکھتے صرف ون ٹائم لکھی جاتی ہے اگر کوئی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو یہ آجے گا وان ٹو تھری اب دیکھیں میں نے کہا کہ ایکس جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے اے کا کہ ایکس اے کا ایلیمنٹ ہے then ایکس اس ایلیمنٹ آف اے یونین بی کہ جو ایکس اس کا ایلیمنٹ ہے جو نمبر اس اے سیٹ کے ایلیمنٹ ہے وہی نمبر اگر تو اے یونین بی کے ایلیمنٹ ہوں گے تو تب یہ سب سیٹ ہوگا اے یونین بی کا ادروائز یہ سب سیٹ نہیں ہو سکتا اچھا اس کی سب سیٹ ہونے کی جو دوسری ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بی سیٹ ہے اگر تو یہ والے اس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پھر سب سیٹ بنے گا اگر تو یہ اس میں ریپیٹ نہیں ہو رہے اگر میں یہاں پر کوئی نمبر لے لوں تو پھر اے یونین بی میں تو فور آ جائے گا اس کا مطلب کہ پھر ہم ان دو کنڈیشنز کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے یہ چیز جو ہے جو ہمیں ایکسرسائیس میں جو کوسٹنز گیون ہیں یہ صرف یہی پوسیبیلیٹی ہے کہ اگر تو ہم اے یونین بی اور اے کی ویلیو جو ہیں وہ ایکول آ جائیں وہ سیٹس جو ہیں وہ سیٹ ایکول آ جائیں ان کے ایلیومٹس جو ہیں وہ سیم آ جائیں تو تب ہم اس کو سب سیٹ کہیں گے ادروائز ہم سب سیٹ نہیں کہہ سکتے سو یہ کوسٹنمر ٹو اسی کے ساتھ جو ہمارا نیکسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر تھری ہمارے پاس ہے لیٹ اے این بی بی سیٹس شو دیٹ اے مائنس بی اس سب سیٹ آف اے سیم وہی چیز جو ہم پہلے دو کسٹنز میں کرتے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ اگر تو ایلیمنٹ ہے اے مائنس بی کا تو سب سیٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ضروری ہے کہ ایکس ایلیمنٹ ہونا چاہیے اے کا لیکن ایکس جو ہے وہ بی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اب اس کی وجہ کیا وہ ہم اس کے لیے کریں گے ایک ایک ایسیمپل کو ڈسکس تو میں یہاں پر ایک کوشٹن لے لیتا ہوں اے ہمارے پاس ہے اے ہمارے پاس ہے اے ہمارے پاس ہے ہے 4 5 6 2 ٹھیک ہے اب a minus b میرے پاس کیا آئے گا جب ہم کسی بھی دو sets کو آپس میں minus کرتے ہیں تو b والے elements ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے 1 لکھیں گے کیونکہ والا ادھر نہیں ہے 2 لکھیں گے 3 لکھیں گے 4 لکھیں گے sorry 4 بھی یہاں پر ہم نہیں لکھیں گے صرف 1 2 3 یہ 3 elements لکھیں گے اب میں نے یہاں پر کیا لکھا کہ x is element of a کہ x جو ہے وہ element ہونا چاہیے a کا x is element of a پہلی statement تو ہم نے لکھی کہ x is element of a minus b کہ x جو ہے وہ element ہے a minus b کا اور دوسری چیز ہم نے کہی کہ x جو ہے وہ a کا element ہونا چاہیے اب یہ 1 2 3 یہ a کے element ہے تینوں a میں موجود ہیں دوسری چیز میں نے لکھی کہ x is not element of b کہ x جو ہے وہ b میں موجود نہیں ہونا چاہیے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ x جو ہے وہ b میں موجود ہے 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے 3 نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی element یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کو اب ہم یہ کوئی اور number آپ prefer کر دیجئے تو اس کو اب ہم کیا کہیں گے کہ x جو ہے یہ a میں موجود ہے تو اس statement کو اگر میں یوں لکھ لوں a minus b جو ہے یہ پورا جو ہے یہ a میں موجود ہے is a subset of a تو لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ a جو ہے یہ a minus b یہ ہے 1 2 3 is a subset of a کے ہے 1 2 3 4 یہ تینوں elements اس set میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ subset ہے اب یہی چیز اب ہم یہاں پر بتائیں گے کہ x is element of a minus b then x is element of a but x is not element of b سو یہی چیز ہماری جو ہے وہ یہاں سے پروف ہو جائے گی کہ a minus b جو ہے یہ subset ہے a کا یہ تب possible ہے اسی طرح question number four customer four ہمارے پاس ہے customer four میرے پاس ہے let a and b b sets show that a intersection b minus a is empty سیم وہی technique ہم یہاں پر بھی repeat کریں گے اب یہاں پر simply سب سے پہلے تو میں لکھتا ہوں کہ x جو ہے میں کوئی بھی element لے لیتا ہوں کہ x element ہے a intersection b minus a کا ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے intersection کا مطلب ہے کہ x element ہونا چاہیے a کا بھی اور x element ہونا چاہیے b minus a کا بھی اب دیکھیں تو b minus a اب اس کے بارے میں بھی ہم اب بھی ایک questions کیا ہے question number three وہی ہم نے اس میں کیا پڑا تھا کہ first کا element ہونا چاہیے لیکن وہاں پر جو second ہے آپ کے پاس اس کا element نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ x is not element of a کہ x element ہے a کا یہاں پر آپ ایک اور sign use کر سکتے ہیں اور بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ intersection ہے intersection میں ہم common چیزیں لکھتے ہیں یا تو اس کے element ہے یا اس کے element ہے تو یہ چیز بھی آپ mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اگر تو ہم ایک example لیں وہی example لے لیتے ہیں کہ a اور b کا اگر ہم intersection لیں تو common صرف four ہے اب four اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہاں پر آپ کو اور نہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے آپ end لکھتے ہیں کیونکہ common ہے تو end جو ہے وہ زیادہ ٹھیک رہے گا اب اسی کے ساتھ ہمارا اگلا step جو ہوگا ہم نے بتا دیا کہ x element ہے a کا اور b minus a کا اب final جو ہم بتائیں گے وہ ہے کہ a اگر ہم a intersection b minus a کریں تو ہمارے پاس result کیا آنا چاہیے phi آنا چاہیے یہ آپ proof کر سکتے ہیں یہ ہم آگے کچھ examples مزید اس کی discuss کروں گا کسی ایک وڈیو میں تو اس میں ہم مزید اس کو آگے explain کریں گے کہ یہ کس طرح سے infinity آتا ہے یا sorry null set آتا ہے تو اس کو ہم مزید آگے explanation اس کی مزید کریں گے انشاءاللہ لیکن فلحال قصص میں جو تھا وہ proof پوچھا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں تاقی کرنا ہے کیونکہ example نہیں پوچھی تو example ہم فلحال نہیں دیں گے اسی کے ساتھ next question ٹھیک ہم دیں گے 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 ٹھیک ہم دیں گے